اچھا پھر اس کے بعد جو ادائیگی آپ نے کرنی ہے نا لینے کا بھی ہوتا ہے اور پھر دینے کا بھی ہوتا ہے اچھا جو اخرجات آپ نے کرنی ہے ادائیگی آپ نے کرنی ہے اس کی رسید آپ کو ضرور لینی ہے اب یہ نہیں کہ سو روپے ڈرائیور کو دے دی ہیں تم فوٹو کاپی کرا لو تو بس اس کے بعد ہم نے فوٹو کاپیاں تو پکڑی یہ پوچھا ہی نہیں رسید کہاں ہیں اب آپ کو سو روپے کا حساب دینا ہے وہ رسید آپ کو ضرور اس سے لینی ہے پہلے آپ ڈرائیور کو بتا کے بھیجیں کہ تم رسید لے کے آوگے اس لیے کہ مجھے آرڈٹ کے لیے یہ رسید دینی مجھے کوئی تم پہ شبہ نہیں ہے لیکن مجھے رسید چاہیے آرڈٹ کے لیے اچھا پھر اس کے اندر کیا ہے رسید لی اور پکڑی اور پرس کے اندر رکھی اور پا چلو جی اور پھر ہفتے بعد ہم نے اس کو کھولا تو نہ یاد آئے رسید کونسی تھی نہ پتا لگے کہ یہ سو روپے کی تھی کی تھی اب اس کے اندر بھی یہ بھی میں آپ کو بلکل تجربے کی باتیں بتا رہی ہوں کہ کئی لوگ ہمارے ساتھ اس طرح کی بھی ہیں ڈرائیور عملہ وہاں پہ کہاں پہ سادھی چیز ہیں مطلب امانت کی حفاظت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ رسید آپ نے سو فوٹو کاپیاں کرائیں ہیں تو کتنے کی رسید ہوگی آپ کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ سو فوٹو کاپیاں زیادہ سے زیادہ سو روپے کی ہوتی ہیں اب اس رسید کے اوپر صرف ایک ہنسہ بڑھا کہ وہ ایک ہزار ایک سو کی ہوگئی بھی اور آپ نے ایک ہزار ایک سو دے دیا ہوا ہے یہ دیکھے بغیر کہ یہ سو فوٹو کاپیاں کتنے کی ہوتی ہیں اور یہ بھی میں کوئی فرضی بات نہیں کہہ رہی یہ اس طرح کی چیزیں نوٹس میں آئیں ہیں تو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ ہمیں اتنا چو کرنا رہنا چاہیے اچھا پھر اخراجات مثال کے طور پر کوئی پروگرام ایک ہوا ہے کوئی مشاورت ہوئی ہے کوئی کچھ ہوئی ہے اس کے اندر کھانے کا بھی چائے پھلائی جاتی ہے اچھا وہ رسید آگئی اس کے اوپر ووچر تھا اس کے پر لکھا ہزار روپے کھانے پر خرچ ہوئے مہمانداری پر خرچ ہوئے اب وہ جو دسخط کرنے والے ہزار روپے وہ پوچھے کہا اچھا یہ کہاں پہ ہزار روپے خرچ ہوئے تو وہ جو رسید ہے اس کے اوپر کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ یہ کس نے خرچ کیے کس موقع پر خرچ ہوئے اگر وہ وضاحت ہو کہ جی فلام پروگرام تھا اس کے اندر یہ اتنا اتنے لوگ تھے اس تاریخ کو تھا اس جگہ پہ تھا تو وہ اس فرد کے لئے بھی آسانی اور جو دستخط کرنے والا ہے اس کی بھی ایک آسانی اچھا پھر یہ جیسے میں فوٹو کاپی کا بتا رہی تھی کہ سو فوٹو کاپیاں ہو گئی اچھا بعد میں جب دستخط اب سکینہ کے ذمہ ہے یا میرے ذمہ ہے شما نے کر آئی ہیں نصد نہ کر آئی ہیں رکشن نہ کر آئی ہیں کونسی چیز تھی جس کی فوٹو کاپیاں ہوئی اس کے اوپر بھی آپ اپنے دستخط کر دیں اور جو رسید ہے اس کے اوپر اگر آپ اس کو اسی وقت سرکل کر کے اپنے سائن کر دیں تو اس میں بعد کے جو مراحلیں اس میں اس کے ساتھ کوئی صفرہ یا ایک نہیں لگ سکے اب یہ بھی ایک احتیاطی ہوتی ہیں دنیا داری کی کہ یہ چیزیں اس طرح سے وہ جو ہے وہ ختم مطلب کلوز ہو جاتی ہیں اس کے اوپر کچھ ایسا نہیں ہو سکتا اچھا کس مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ جب رسید نہیں ملتی اب وہ ٹیکسی والا تھا آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے اس کے پاس تو کوئی چھپی وی رسید نہیں ہے اب وہ کیا کریں گے آپ کہیں بیٹھ کے جانا پڑا اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ رسید اپنے ہاتھ سے لکھ لیں اور اس کے اوپر اس سے دستخط کرا لیں آپ اپنا ساتھ لکھ دیں کہ میں گئی تھی تاکہ وہ ایک کچھی رسید جس کو کہتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وی سی آر خریدیں پچاس ہزار کا یا پندرہ ہزار کا یا دس ہزار کا اور آپ ایک کچھے کاغذ کے اوپر ہمیں رسید بنا کے دیں گے وہ آڈٹ والے ہم سے نہیں لیں گے یہ پانچ دس روپے کی جو رسید ہے مگر وہ کیسے بنے یہ بھی آپ پوچھ لیں کہ وہ رسید کیسے بنائی جائے گی اچھا پھر رسیدات جو ہیں وہ سنبھال کر کیسے رکھی جائیں جیسے میں نے کہا ہم نے پرس میں رکھی ہم نے ایک کتاب میں رکھی ہم نے ایک قرآن میں رکھی ہم نے تو اس کا کیا طریقہ ہو یہ بھی اس میں انشاءاللہ میرا خیالہ رزاق صاحب تھوڑی سی آپ کی رہنمائی کر دیں گے شکورہ واجبی کر سکتی ہیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ اس پر نہ کیسے ہم اپنا یہ جو ہے بہتر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اچھا پھر جیسے امانت کی ہی بات ہوئی اس میں بھی میں یہ کہتی کہ خرج کرنے میں مثلا اب ڈاک ہم بھیجتے ہیں نا ٹی سی ایس سے بھی جاتی ہے یو ایم ایس سے بھی جاتی ہے کوریئر سے بھی جاتی ہے پارسل ہم بھیجتے ہیں وہ آم اس سے بھی جاتے ہیں یہ ڈیوو سے بھی جاتے ہیں جہاز سے بھی جاتے ہیں اب کون سی چیز آپ نے کس طرح بھیجنی ہے اس کی حساسیت اور پھر اس کے ریٹس کو معلوم کرنا اور اس کا ایک اپنے پاس بروشئر اور نمبرز رکھنا یہ مطلب جب بھی آپ کو کسی چیز کو بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں ایک دفعہ پہلے اس کی معلومات لے لینا اور پھر اس کے مطابق تیہ کر لینا کہ ہم کوریئر سرویس استعمال کریں گے لیکن اب پانچ سال تک کوریئر استعمال نہیں ہوتی رہے گی اس کے اندر بھی آپ کو چھے مہینے کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ اب کوئی شاید اس سے بہتر ذریعہ آ گیا ہے کوئی اس سے اچھا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم بھیج سکیں تو یہ بھی ان اخراجات کے لیے کرتے ہوئے تھوڑا سا اس وقت محنت کر لینا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ کیا طریقہ ہو کیسے ہم معلومات لے لیں کس طرح سے ہم اپنا کام جو ہے یہ زیادہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں گاڑیوں کا بھی اسی طرح سے ہے گاڑیاں بھی ہم سب کے پاس ہیں گاڑیاں ہم لیتے ہیں اور سین جی اور گیس بھی ڈلتی ہے ہم نگرانی لیکن اس کے اندر بھی ایک نظر رکھنا ایک پڑتال کرتے رہنا کہ کس طرح سے رسیدیں آ رہی ہیں اوور رائٹنگ بہت ساری رسیدیں وہ جب آتی ہیں تو ان کے پر اوور رائٹنگ ہوئی ہوتے ہیں تو جو رسید پکڑتا ہے اس کو نہیں نظر آتی کہ اوور رائٹنگ ہوئی ہوئی ہے ہے نا اس وقت اگر تھوڑا سا ہم توجہ رکھیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم بہتر کر سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید موٹی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حسابات بس فوری فوری ان کا لین دن ہوتا جائے ہے نا روکے نہ جائیں اور اس میں بھی تھوڑی سی ایسے ہوتا ہے چلو چھوڑو آج چھوڑو کل کر لیں گے اور صرف آج چھوڑو کی باتی ہوتی ہے وہ کل کرنے میں ہی بہت ساری ان خرابیں کل پھر کوئی امرجنسی ہے کوئی مسئلہ ہے اگلا نہیں مل رہا تو جتنی جلدی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اگر ان کو کر لیا جائے اور شاید اس میں بھی کچھ آپ کی راہنمائی یہ لوگ کر دیں گے کہ کس طرح سے جیسے خبروں میں ہوتا ہے کہ ایک خبر کے لیے ایک ڈبا بنا دیا جاتا ہے یا ایک فائل بنا دی جاتا ہے یا ایک خانہ بنا دیا جاتا ہے تو کچھ اس طرح کا اتمام کہ کیسے ہم اپنے اس کام کو بہتر بنا سکتے ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے اس میں آ جائیں گی اور جو میں دیکھتی ہوں کہ بہت زیادہ پریشانی خبرے ہوتے ہیں باجی رسید نہیں ملی ہم فون کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا دے دیں گے اور اس کے بعد نہیں دیتے پھر فون کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا دے دیں گے اور پھر اس کے بعد رہ جاتے دیکھیں ہم سارے اللہ کے لیے ہی کام کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کو عذیت دینا کون سی نیکی کا کام ہوگا ایک دوسرے کو مطلب خام خامے اپنی لاپروائی سے ستانا دیکھیں وہ جو یادہانیوں کے لیے صحیح بات ہے یہ بات بھی بلکل سکینہ نے صحیح کہی کہ جو یادہانیوں کے لیے ہم ان کو خط بیجتے ہیں جو فون کرتے ہیں جو گاڑی بھیجتے ہیں یہ کس کے خاتے میں جائے گا یہ بھی تو ہماری ایک لاپروائی کی وجہ سے جو فالتو استعمال ہو گیا ہے یہ ساری ہم سب کی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ بیت المال کے نظام کو ہم جتنا اچھا کر سکتے ہیں ہم کریں اچھا گاڑی کی جیسے بات آئی تو گاڑی میں بھی ہم بیٹھتے ہیں ہم ضرور یہ دیکھیں کہ گاڑی کی لاگ بک بنی نہیں ہے کہ نہیں اس کے اوپر دستخط ہم کریں ہم کہاں سے کہاں گئے ہیں کتنی گیس ڈلی ہے بہتب صرف یہ نہیں کہ ہم نے تو آنکھیں بند کر کے گاڑی میں بیٹھنا ہے اور جو مرضی ہوتا رہے درائیور جیسے مرضی کھلتا رہے یہ ساری چیزیں ہماری ہم بھی تھوڑا سا درد لیں ہم بھی تھوڑا سا دلچسپی لیں تھوڑا سا ٹائم اس کے اوپر لگائیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں کوئی بھی کام شروع کرتے ہوئے آپ مالیات کا ذمہ دار سب سے پہلے بنا لیں اور اس کو کام پورا سمجھا دیا جائے جو رسیدیں ووچر چھپنیں وہ پہلے چھپ جائیں یہ نہیں کہ کام پہلے شروع ہو جائے اور یہ چیز پیچھے رہ جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پروجیکٹ کے دیگر کام کرنے والا ہے وہ اپنے ہی ذمہ نہ رکھے کہ حساب بھی میں ہی رکھ لوں گا یہ بھی میں ہی کر لوں گا بلکہ اس کام کے لیے الگ ضرور مالیات کا ایک ذمہ دار بنا دیا جائے اور وہ چیزیں اسی کو دی جائیں تاکہ وہ اپنا کام سمجھے اور اپنا کام کرنے والا انشاءاللہ یہی مقصد تھا اس کا کہ ہم مل بیٹھیں اور جو چیزیں ہم بہتر بنا سکتے ہیں ان کو ہم بہتر بنا آپ کی صورت کے لیے ہم نے ان قوائد زعویت کا اخلاصہ بھی بنا دیا ہے جو ان حدایت کے ساتھ لف ہے اس پر آپ ہر وقت نظر رہنے چاہیے حسابات ڈبل انٹری سسٹم کے مطابق رکھیں درزہل حسابات کے ریکارڈ لازمی ہے وصولی رسیدات کا اجرا یعنی جو بھی رقم آپ حسول کریں وہ بڑا ضروری ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میں مثلا کمیشن آفر جاتا ہوں وہ دیکھتا ہوں میں نے کہا یہ پیسے بڑھ رہے کہاں ہم نے ٹیلی فون کے پیسے لی میں نے کہا اس کی رسید رسید تو نہیں کٹی جو بھی رقم آپ مطلب ہے خواہ ٹیلی فون کے لیے خواہ گاڑی کے استعمال کے لیے اس کی رسید بہت ضروری ہے تاکہ وہ جمع آئے گی پھر تو ریکارڈ میں آئے گی پہلی بار پھر ادائی کی بذریہ بہچر ادائی کی جو بھی کریں وہ بذریہ بہچر کریں اور اس کی پھر کیش بک میں انٹری جو ہے یہ کیش بک تو آپ کے پاس میں رکھانے ہیں ایسی کیش بک آپ سب لوگ لے رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے اس میں بہت ادائی انٹری مطلب ہے اس طرف مطلب کہ جمع کا جو بھی مطلب رقم آپ مطلب مرکز سے آپ کو پچاس زالہ ایڈوانس دیا تو آپ ملکز سے مرکز سے وصولی ڈیٹ ڈال دیں ادھر پچاس زال اور پھر آپ کے ٹیلی فون کا آپ کو کسی نے پیسے دیئے جمع ٹیلی فون رسید نمبر فلانا جو بھی آپ اس طرف گاڑی کے استعمال کا کہ وہ سب ادھر جاؤ ادھر جو ہے روز کا مثال پیٹرول پیل نمبر فلان اتنے پیل یہ سب یہ خرج ادھر آجائے ڈیلی آپ کا ایک تو یہاں کیش نکلتا رہے گا کہ کتنا آپ کو عبدیلی گجب نہ چک کر سکتے ہیں